سال 1988 میں جنرل زیاء الحق کی اچھانک موت کے بعد اسی سال ملک میں نئے عام انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات میں تقریباً سب کو ہی اندازہ تھا کہ بینظیر پٹو کی پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی اور ہوا بھی ایسا ہی ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو جنرل میں سیڈز ملی جبکہ ان کے مخالف اسلامی جمہوریہ اتحاد یا آئی جی آئی جس کو نواز شریف لیڈ کر رہا تھا کو صرف چپن سیٹس مل سکی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بینظیر پٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سربراہ حکومت بن گئی بہت سو کے نزدیک یہ ایک وارٹر شیڈ مومنٹ تھا کیونکہ یہ انتخابات ملک میں جمہوریت کی پہالی کے جانب ایک اہم قدم تھا لیکن پیپلز پارٹی جو خود کو لبرل یا سیکلر یا لیفٹ وینگ کی جماعت کہتی تھی کا اس طرح سے اقتدار میں آنا ایک بہت بڑی تبدیلی تھی ان الیکشنز سے پہلے جنرل زیاء الحق کے طور میں پاکستان میں کئی بڑی تبدیلیاں آئیں زیاء الحق کی اسلامی سوچ تھی اور اس کے دور میں ملک کے نظام حکومت معاشرتی طور طریقوں کو ایک اسلامی رنگ میں ڈالنے کی پرپور کوششیں کی گئی پی ٹی وی کے ڈراموں سے لے کر گانوں تک کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو سامنے لائے جائے اس کے ساتھ ساتھ لاکو افغان مہاجروں کی بغیر کسی کنٹرول پاکستان آمد بھی پاکستان کو ایک مختلف کلچر میں ڈھال گئی ظاہر ہے اب پاکستانی فوج بھی پاکستان ہی کا حصہ ہے وہ اس کلچرل چینجل سے دور نہیں رہ سکتی تھی اور اس پر ایک اسلامی رنگ غالب آ گیا تھا زیاء الحق کے دور میں ہی پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پر بہت تیزی سے کام جاری رہا چونکہ پاکستان سوویٹ یونین کے خلاف لڑائی میں پیش پیش تھا اور امریکہ کو بھی افغانستان میں اس کی اشد ضرورت دی لہذا امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن زیاء الحق کی موت اور افغان جہاد کے خاتمے کے بعد اب پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنشپ ڈائنائمکس بہت بدل گئے تھے اب امریکہ کے لیے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو اتنی آسانی سے نظرانداز کرنا مشکل تھا چنانچہ خبریں آنا شروع ہوگی کہ امریکہ پاکستان پر شدید پابندیاں لگانے والا ہے جس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند ہونے کا خدشہ ہے زیاء الحق کے دور میں فوج میں بڑھتی ہونے اور ترقی پانے والے افسران کے لیے ایک لبرل حکومت اور ایٹمی پروگرام پر سودے بازی نام ضرورتی اور یہی وجہ بنی آپریشن خلیفہ کی اس سازش کے تین مرکزی کردار تھے میتر جنرل زہیر الاسلام عباسی پرگیٹیر منتصر بلہ اور قاری سیف اللہ جنرل عباسی اس وقت فوج کی ایک انفینٹری کور کا سربرا تھا جبکہ قاری سیف اللہ اس سازش کا فکری سربرا تھا اپنی نیچے کام کرنے والے افسروں اور جوانوں کی بندت سے پلاننگ شروع کی گئی پلان کچھ یوں بنایا گیا ہے کہ جب بینظیر پٹو کی حکومت جی ایچ کیو آئے گی تو وزیر اعظم بینظیر پٹو آرمی چیف جنرل وحید کاکور سینئر وفاقی وزراء اور جنرلوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا جائے گا جس کے بعد فوج کی کمان میڈر جنرل زہیر الاسلام کے پاس آ جائے گی اور وہ ملک میں اسلامی قانون کا نفاظ کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ اس آپریشن کا نام بھی آپریشن خلیفہ رکھا گیا لیکن ان کا پلان تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ملٹری انٹیلیجنس نے پاکستانی کشمیر میں حرکت المجاہدین کے ایک کمانڈر کو گرفتار کیا تفتیش کے بعد پتا چلا کہ یہ شخص جی ایچ کیو میں تائنات ایک میڈر جنرل رینگ کے افسر کو بہت بڑی تعداد میں اسلحہ سپلائے کرنے والا تھا اب خفیہ ایجنسیز نے اس سمیت کچھ افسران پر نظر رکھنا شروع کر دی آنے والے دنوں میں یہ دونوں افسران سپکا قبائلی علاقیوں میں اسلحہ خرید نے گئے یاد رہیں ان دنوں میں ٹرائبل ایڈیز میں اسلحہ کی خرید و فروغ بہت ہی عام بات تھی یہ دونوں پڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ باروت فاتا سے راول پنڈی سمگل کرتے ہوئے پگڑے گئی یہ اسلحہ اس پورے آپریشن میں استعمال ہونا تھا علی کلی خٹک جو اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے نے آرمی شیف کو اس منصوبے سے آگاہ کیا جس کے بعد آرمی شیف نے چتیس فوجیوں اور بیس سویلینز کو راول پنڈی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ان تمام لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا پرگیڈیر بلہ کو سب سے زیادہ یعنی پندرہ سال جبکہ جنرل عباسی کو سات سال قرائد کی سزا سنائی گئی کاری سیف اللہ ان تمام کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا اس کی گواہی کے بغیر کسی کے جرم کو ثابت کرنا ممکن نہ تھا لہٰذا اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف